اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں میرے پیارے یوٹیوب فیملی تو دوپیر کا ٹائم تھا اور میں یہاں پہ بندیاں بنا رہی تھی آج دوپیر کو ہم نے کھانے پہ بنائی تھی بندیاں اور میں نے کہا کھانے کام سے پہلے میں نے ان سب کو دھوکے اچھے سے سکا کے مال کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اچھے سے سوک جائیں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کٹ ویرا کر کے فرائی کرنے کے لئے رکھ دی تھی تو یہ پچھلے لاسٹ ٹیس میں ایسے بندی بنا رہی ہوں تو یہ ترکہ تیار کر کے ہم نے ٹوماٹر پیاز کر رکھا ہوا تھا تو یہ تھا میرا ویٹیمن سی والا جو میں پانی آج کل پیتی ہوں وہ تھا یہ ڈیلی میں آج کل پی رہی ہوں جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے مجھے یہ میری ویٹیمن سی کی گولیاں دیئی تھی اور ساتھ ساتھ میں بندیاں فرائی کر رہی تھی تو یہ بہت آسان طریقہ ہے بندی بنانے کا اس سے بندی بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت آسان ہی جب باہر آ کے دیکھا تو ہوا تو چلی ہوئی تھی لیکن گرمی پھر بھی بہت زیادہ تھی تو آج کل بس ایسی موسم ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر میں اندر آ گئی اور ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی اور یہاں پہ میں نے اس میں تڑکم گرہ ڈال دیا تھا اور سارے مسالے بھی ڈال دیئے تھے تو مسالے بیسی کی مسالے ہوتے ہیں ہم زیادہ کچھ استعمال نہیں کرتے جیسے لال مرچ ہے دھنیا پورڈر ہے اور اس کے بعد زیرہ ہے بس یہی چیزیں ہلدی اور ہری مرچ ہیں اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کے میں اوپر کمرے میں آئی تھی تو میں نے یہاں پہ شاور وغیرہ لیا اس کے بعد میں یہاں پہ لیٹی ہوئی تھی تھی اپنی انگوٹی آپ سب کو دکھا رہی تھی کہ کیسے لگ رہی ہے اور اس کے بعد پھر بس تھوڑی دیل لیٹی رہی اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلیں جی اب نیچے چلتے ہیں جا کے پھر کہا مگر یہ میری بیڈ شیٹ بچھائی تھی کیونکہ آپ کو پتہ پچھے دنوں میرے کمرے میں کتہ زیادہ پانی گر آ گیا تھا اور بہت زیادہ جو تھا نا سمیل ہوئی تھی کمرے میں تو سب سوک کیا تھا ساری چیزیں دھوکی سکا کے تو پھر سے میں نے بچھائی تھی اور یہاں پہ کھڑکی کھولی ہوئی تھی دن کے ٹائم میں کھول دیتی ہوں اور رات کو میں اس کو بند کر دیتی ہوں کیونکہ یہ دیکھو ایک چیز دکھا رہی تھی یہ چھوٹا سا شیشہ تھا میرے پاس اور اس کے میں ایسے اوپر نیچے کر دیتی تھی تو اس کی آنکھیں ایسے ہی جو ڈوال بنی ہوئی تھی نا ایسے ہی ہو رہا ایسے لگ رہا تھا جیسے صحیح والی کچھ ہے تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی چیزیں وغیرہ سمیٹھی اور سمیٹھی کے بعد پھر میں نے کہا اب نیچے چلتے ہیں چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نیچے آئی تو یہ بھاوی نے ملی پیزا رکھا ہوا تھا تو اس ٹائم تو مجھے بھوک نہیں تھی تو پھر میں اس کو رکھ کے چلی گئی تھی اور میں ان کا شاور وغیرہ لے کے فارغ ہو کے پھر چائے پییں گے اور ساتھ میں پھر پیزا کھائیں گے تو یہاں پہ انہوں نے اوون میں گرم کر کے رکھا تھا تو میں نے یہاں پہ چیزیں وغیرہ ساری سمیٹ رہی تھی اور یہ برطن وغیرہ میں ان کا سمیٹھتی ہوں اور اس کی ٹری وغیرہ بھی دھوکے رکھتی ہوں اس کے بعد پھر میں ان کا ساتھ چائے بھی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ دوڑ پڑا تھا دوڑ وغیرہ صبح ہمارے آجاتا ہے تو یہاں پہ میں اپنی لیے چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں دوڑ سے کام کر رہی تھی یہ پیزا بھی ڈک کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا اس کو پھر سمائے گروے میں گرم کرنا پڑے گا یہ تھا میری چائے اور پیزا اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی کیچپ لی تھی میں نے کہا چلے جی اور اس کے بعد پھر ہم نے رات کو بنایا تھے پکوڑے اس کے لئے میں نے پیاز اور آلو جو تھے نا وہ باریک باریک کٹ کے رکھ لیے تھے پتلے پتلے کر کے تو اس کے بعد ابھی دھنیا پودین نہ ہری مرچے نہیں تھی تو میں نے بابی کو بول دیا تھا تو انہوں نے کہا پھر ہم آتے ہوئے لے آئیں گے تو بیسن دیکھا تو وہ بھی تھوڑا تھا تو میں انہوں نے کہا بیسن بھی مگا لیتے ہیں تو یہاں پہ شام کو پھر میں ایک نیک دن ایک مطابعہ سے آکے باہر یہاں پہ نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچن کے باہر آکے کھڑ آنا تو یہاں میں مشتبور میں دونوں باہر نکلے ہوئے تھے لائٹ گئی ہوئی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں ہم پہلے پیچھے گلی میں کھڑے رہے تھوڑی دیکھ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلے گئے تھے گراج میں نا ہم نے کہا آگے گراج میں تھوڑے جا کے بیٹھتے ہیں لائٹ تو بیسے ہی نہیں تھی اس کے بعد پھر ایک گھنڈے کے بعد لائٹ آئی تھی تو ہم دونوں یہ باہر کھڑے تھے اور یہاں پہ گرا ہوں مجھے کہتا ہے ویڈیوز بنا ہوں اس کے بعد پھر اندر آئی تو یہ بابی دنیا لائی تھی لیکن اتنی مٹی سے بڑا ہوا تھا دنیا اور پودینہ بھی وہی یال تھا بہت زیادہ مٹی ریت تو میں نے کہا اس کو اچھے سے چھانٹ کے ساف کر کے پھر دوکے پھر اس میں ڈالوں گی تو بہت زیادہ گندہ تھا آج کل ویسے ہی نہیں مل رہا اور پھر میں ان کا شکر مل گیا کام چلا لیتے ہیں اسی سے تو یہاں میں میں نے پودینی کے جو ٹائنی ہے کہ پکڑ کے اس کے پتے بگرہ نکال لے اور اس کے بعد یہ دیکھو جی میں نے دنیا کو دھوکے اچھی تو سکا کے پھر اس کو میں نے اس کے اندر یا ہری مٹچے میں نے کٹی تھی اس کے اندر ڈال دی تھی جو پکوڑوں کا میں نے مٹیریٹ تیار کرنا تھا نا اس کے اندر ہری مٹچے دنیا پودینہ سب چھیڑ کر دیا تھا اب اس میں ان کا بیسن وغیرہ بھی ڈال دیتی ہوں تو یہ میں نے پودینہ بھی ٹوکڑ رکھا تھا کے ساتھ میں چٹنی بھی بن جائے گی اور ساتھ میں نا ہم لوگ اس میں بھی ایڈ کر لیں گے جو پکوڑے بنا رہی تھی نا میں تو اس کے لئے بھی تیار ہو جائے گا تو یہ میں نے بیٹر تیار کر کے رکھ لیا تھا دو جگہ پر ایک جگہ امی کے لیے اور ایک جگہ ہم گھر وہ لوگ مطلب ایک تھوڑا تیز تھا ایک تھوڑا کم سپیسیس تھا بس ایسے ہی تھا کیونکہ امی تیز نہیں کھاتی تو ان کے لئے پھر ہم آلک سے نکال لیتے ہیں بس آج کھانے پر ہم نے یہی کھانا تھا کیونکہ ڈیلی کھانے کا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کھانا کیا بنائیں کیا بنائیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہر رو سوچنا پڑتا ہے دوپیر کا رات کا پھر صبح کا ناشتہ تو چلو ہلکا فروکہ چل جاتا ہے اس سے گزارا ہو جاتا ہے لیکن دو ٹائم کا سوچ رہا ہی یہ اتنا مشکل ہوتا ہے بہت ہی سوچنا بہت مشکل ہے تو چلیں جی یہاں پہ آئیل رکھ دیا ہوا تھا گرم ہو رہا تھا تو ہم نے تو ایسا ہم نے ٹیسٹ کے لیے نا ہم ایسی کرتے ہیں تھوڑا سا ڈال کے اس سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں نمک مرچ کا پتہ جل جاتا ہے تو پھر یہ دیکھیں جی ایک دفعہ میں نے نکال دیئے تھے اور دوسری دفعہ میں نے اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے تو یہ رات کے وقت میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی تقریبا ساڑھے بارہ بچے کے قریب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی میں نے کہا پھر صبح مجھے ٹائم نہیں ملتا ویڈیو ایڈٹ کرنے کا تو اسے بہتر ہے میں اب بھی ہی ویڈیو ایڈٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور صبح میں اس کو پبلش کر دوں گی تو آئی تھی یہی بولتے ہوں گے تو پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز پلیز آپ سب کی مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیا کریں اور آج کل اپنے گھر میں بھی اتنی زیادہ ٹینشن چلی ہوئی ہے بہت زیادہ میں ٹینشن ہوں آئی صبح جب میں نے اپنے گھرولوں سے بات کی تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ہمارے بھی یہاں پہ نا سلاب وغیرہ اور یہ دیکھو یہ میری بہن نے نا سوٹ سٹیچن کی ہے بہت پیارا بہت پیارا مجھے تو بہت پسند آیا تھا تو ہمارے بھی وہاں پہ بہت زیادہ سلاب آ گیا ہے اور بہت زیادہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اتنا زیادہ سلاب آ چکا ہے نا کہ بہت زیادہ سب کو ٹینشن میں آئے اور ہمارے گھر کے برکل نزدیک پانی پہنچا ہوا ہے تو مجھے تو رات کو نین دین نہیں آ رہی تھی اور رات کو میں نے نیوٹ سنی تو مجھے اور ٹینشن ہو رہی تھی مجھے برکل نین نہیں آ رہی تھی میں ان کا میں اپنے گھرولوں سے بات کروں ان سے پوچھوں فیسیکلن نہیں مل رہے تھے تو میں ان کا صبح بات کروں گی تو یہ تھا میرا کھانا میں نے اپنی لپ کوڑے رائتہ اور روٹی منا لی تھی یہ میرے تھی آئیٹ کی ویڈیو